کہ اگر کیا ہم وزن کم کرنے کے لئے ورزش کرنا کیا بہت ضروری ہے تو دیکھیں میں ایک ڈاکٹر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ورزش انسان کی جسم کو بہت زیادہ بھرک ملاتی ہے یا بہت زیادہ تو آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھنے سے بھی آپ کی کافی اچھی ورزش ہو جاتی ہے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں تو آپ کی خود بخودی ایکسوسائز بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت میں بھی آپ ہوں گے بغیر ورزش کے بغیر دوائی کے وزن کم کرنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آج آٹھ آسان طریقے ہیں آج آٹھ کی میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو نایاب طریقے بتاؤں نمبر طریقہ نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اس میں الاجی پسکے کٹکے کٹکے جیسے کہتے ہیں نا پسکے آپ نے ڈالتے لیے ٹھیک ہے یہ پانی آپ نے صبح و شام پینا ہے الاجی جب آپ پیس لوگے اس کو آپ پانی کے اندر رکھ کے گرم کرو گرم کرنے کے بعد وہ پانی پیو تو الاجی کو پانی کو تھوڑا سا عبائل کریں عبائل کرنے کے بعد وہ پانی کے اندر تھوڑا سا شکر ڈال کر یا پھر آپ شہر ڈال کر وہ پانی گرمہ گرمہ آپ نے پینا ہے تو یقین مانے کہ ایک ہفتے میں بیس کلو وزن بھی ہم نے کم ہوتے ہوئے تھے کہ الاجی کتنی آپ نے کم اس کم پانچ الاجیوں کا یہ پانی اپنے صبح و شام پینا ہے پانچ رات کو پانچ صبح ایک بات یاد رکھیں جب آپ صبح کے الاجی کا پانی تیار کرتے ہیں تو وہ الاجی آپ نے سنبھال کے رکھ لینے ہیں کیونکہ وہ ایک نیاب ہوتی ہیں وہ رات کو پھر آپ نے گرینڈ کر کے تو وہ جو ہے آپ نے پانی بنا کے اس کا پینا ہے کیا لاجواب ٹیپ ہے نمبر ایک نمبر دو کھانا کھانے سے کپل ایک گلاس پانی آپ نے لازمن پینا ہے یہ ویڈ گلاس کرنے کے لیے بہت نایاب ہے سپورٹ کو رکھا ہوا پانی ہونا وہ آپ نے پانی پینا ہے صبح کم از کم دو گلاس آپ پیو تو یقین مانے کہ آپ کا وزن کم ہو فریج کا پانی نہیں پینا آپ نے فریج کا تھنڈا پانی نہیں پینا ناربل روٹیم والا پانی پینا ہے رات کے پر رکھا ہوا پانی ہو بے شخص آپ رات کو جگھ بھر کے رکھ رہو سپورٹ کے سارے گھر والے پیئیں دو دو گلاس پیئیں ماشاءاللہ ان کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھے گا ناشتہ ضرور کریں اس سے کبھی نہ چھوڑیں اور گریز کریں اور ناشتے میں ٹپ نمبر تین میں آجاتا ہے کہ آپ نے ناشتے میں کھیرے مولی دندگوپی اور ٹماٹر ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں تاکہ ایک تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائیں اور آپ کو بھوپی نہ لگے اور پھر جو یہ کام کرتی ہیں اللہ پاک کی بہت سے ایسی کچھی سبجیوں میں ہم جب ہنڈی بناتے ہیں سالن بناتے ہیں تو ہم آدھے سے زیادہ ان کی جو جو ان کی طاقتیں ہیں ان کو جلا دیتے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں یہ ایک نقصان کی بات ہے ٹپ نمبر چار میں روزانہ کی سات سے آٹھ گھنڈے کی آپ کو نیند کو لازمین پورا کرنا ہے اگر آپ نیند پوری نہیں کرتے یا آپ سوتے نہیں ہیں تو یقین مانیں اس سے آپ کا دماغ تو کیا آپ کا پورا جسم باڈی جو ان سے آنا متاثر ہوتا ہے اور آپ کا بزر خود بخود بڑھنے لگ جاتا ہے اس چیز کو بھی آپ دیکھا کریں واہر کی مرگی اور مرقم جو غزائیں ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کریں غیر میاری غزاؤں سے پرہیز کریں آپ یقین مانیں ایک دفعہ جاگئے اگر آپ جہاں سے آپ کو اپنے فاسٹ فوب لیتے ہو یا کھانا لیتے ہو ایک دفعہ جاگئے تو ان کے کچن میں دیکھا کریں کچن میں دیکھا کریں یا یقین مانیں کچھ دیر کے لیے ایک دو دیر کے لیے یا ان کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں آپ کو خود زیادہ لگ جائے گا کمال کا آپ کو پھر بتانا لگے گا دوبارہ آپ کبھی وہ چیز نہیں کھائیں گے میں آپ کو ایک چھوٹا سا باقی اپتہتی ہوں ہم ایک دفعہ وہاں سے سنیک لے رہے تھے تو سنیک جب ہم نے پیچھے جا کے دیکھا آلو انہوں نے کٹے ہوئے تھے رمضان تھا یقین مانے میں ایک ڈاکٹر ہونے کے نا دے مجھے اتنا دکھ ہوا تو رمضان تھا تو وہاں پر آلو پڑے پہ تو ان کے دن پانی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا آلو میں اتنا گندہ پانی اتنا گندہ پانی اور انہوں نے بیچ میں مکھی بیچ میں تر رہی تھی اور گندے پانی سے گندے آلووں سے وہ جو ہے سموسے بنا رہے تھے گندہ کام کر رہے تھے بہت زیادہ سوچا ہم دو ڈاکٹرز تھی تو دونوں نے اتنا شور مچایا ہے نا کہ ہم نے کہا اگر اس کو آپ نے دوبارہ اگر آپ نے یوز کیا اور اگر آپ نے سفائی نہ رکھی تو یقین مانیں کہ ہم آپ پر کیس کروا دیں گے پھر شکر ہے کہ دوبارہ انہوں نے تھوڑی سی تہذیب کی تمیز کی ہے لیکن کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے تو میں یہ آپ کو چھوٹا سا ایک بات اب آج ہیں آپ نے اس چیز کو جو غیر میاری چیز بسائے ہیں ان سے بلکل پرحیز کرنا ہے گھر میں جو آپ تو سلات بھی کھا لوگے تو وہ بھی لاجوا ہے چٹنی کھائیں پودینے کی چٹنی بنا کے تماتے پودینہ ہری مرچیں ڈال کے چٹنی جو آپ روٹی کے ساتھ کھاؤ گے یا کسی اور چیز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یقین مانے آپ کا وزن کم ہو جائے گا پانی کا استعمال آپ روز مرہ اپنا ممور بنالیں ڈیٹوکس واتر بنالیں گھر میں کچھ بھی ہے گھر میں سبزی آئی ہے کہ آپ کے پاس میتھی آگئی ہے آپ کے پاس گوپی آگئی ہے آپ کے پاس گاجر آگئی ہے کوئی بھی چیز ہے مطر تک آپ پانی کے در ڈال کے پلکل ان کو دھوکے چھدرہ کٹ کر کے پانی میں ڈال کے ڈیٹوکس واتر آپ بھی سکتے ہو دو تین لیمن کے پیس آپ جب چھوڑو گے تو فیلٹر ہوگا اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا کیونکہ چینی اور مٹھائی مٹھے کھانے اور جو فیٹ پیدا کرتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جیسے چاول ہوتے ہیں یقین مانے ان چیزوں سے پرخیز کریں چاول جیسے خود موٹے ہوتے ہیں کھولتے ہیں اور مٹاپا جس طرح ان کے پر ہوتا ہے بلکل اسی طرح انسان کو پھولاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جس طرح چاول موٹے ہوتے ہیں اگر آپ جب پکاتے ہو جس طرح وہ پھولتے ہیں اسی طرح مٹاپا پھولتے ہیں تو مٹاپا چاولوں سے چینی سے میٹھے سے بہت زندی انسان کے پر کیونکہ ہمارا جسم کئی جسم ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ کچھ بھی کھلانا موٹا نہیں ہوتا لیکن کئی لوگ بہت زیادہ مٹاپے گئے بادی جسم کے مالک ہوتے ہیں ان کو ممٹے سے سکنٹے سے پہلے پر مٹاپا چھٹتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا روزانہ تین دفعہ زیادہ کھانے کی بجائے پانچ دفعہ کم سے کم کھانا کھائیں یعنی کہ آپ روزانہ تین دفعہ پیٹ بھر بھر کے کھانا کھاتے ہو ٹھیک ہے تو کم از کم آپ پانچ دفعہ کھانا کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا کھاؤ اگر آپ روٹین وائد دو روٹی کھاتے ہو یا ڈیڑ روٹی کھاتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف آدھی روٹی کھانی ہے یا اس سے بھی کم کم کھانے لیکن پانچ مرتبہ کھائیں تاکہ میدہ ورک کرتا رہے اور دوسرا آپ کا جو میدہ ورک کرتا ہے مٹاپہ تک بھی کم ہوتا ہے اپنے روز اور مرہ کے معاملات میں جب ورزش کا آپ استعمال کریں گے اور پیتل چلیں گے تو اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے پوٹاشیوم سے بھرپور غزائیں آپ کھائیں وٹیمنٹ سی سے بھرپور پھل کھائیں وٹیمنٹ سی کی گولیے ملتے ہیں سیکون کے نام سے وہ استعمال کریں منٹوں سے پہلے آپ کا وزن یہ تنی پیاری پیاری ٹپس میں نے آپ کو بتائیں اگر پھر بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوتا تو مجھے حیران کی ہوتی ہے کہ یونی کم ہوتا امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ نایاب جو ٹپس ہیں پانچ طریقے یا دس طریقے میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیے ہیں بہت لا جواب ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کپی بھی نہیں بولیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں بہت پیاری ٹپس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی اجازت ہے اپنا خیال لکھئے گا میں ہوں ڈاکٹر زارہ امید کرتی ہوں کہ آپ میری چینل کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سسکرائب کریں گے اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ کو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسان جام تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوست ہو تو آپ کو پورا نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دونس ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوست کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جائے سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان ہار لوگوں کی مدد کرنا ارازت اللہ حافظ اتنی میند سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیکھئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آس تک پہنچ موسیقی